اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے ہماری خواہش تھی کہ کل کا دن جو تھا وہ کل کا دن ہی رہتا اور آج اس کے اوپر بحث نہ ہوتی لیکن آج وزیر اعظم نے جس طرح فیاضل حسن چوہان کے تھبکی لگائی اور قوم کو یہ بتایا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں نہ ہوتی تو یہ کم از کم بیس سے تیس لوگوں کی علاقتیں ہوتی تو اس کے بعد ہمیں بھی دوبارہ اس موضوع کو کھولنا پڑا پی آئی سی کا فالو اپ جو ہے کہ آج اس میں کیا ہوا آج پی آئی سی بند ہو گیا جی صرف بارہ یا تیرہ وہ مریض وہاں پہ موجود ہیں جن کی حالت بہت خراب تھی اور جن کو موو نہیں کیا جا سکتا تھا جو بھی موو کیے جا سکتے تھے وہ مریض وہاں سے ہٹا کے دوسرے ہاسپیٹلز میں بھیج دئیے گئے اگرچہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں گزشتہ حکومت کے اوپر لیکن آج مجھے بتایا گیا کہ پنجاب کے اندر اس وقت سات کے قریب جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہیں جن میں پنڈی ہے جن کے اندر فیصل آباد ہے ملتان ڈی جی خان اور گجرات کے پاس وزیر آباد کا جو ہے وہ بھی اپریشنل ہو چکے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں سے جو مریض جائیں گے وہ ان انسٹیٹیوٹ میں سے کسی ایک کے مہمان بنیں گے لیکن لاہور والا جو ہے وہ سٹیٹ آف دا آرٹ ہے روزانہ وہاں پہ ڈیٹھ سو کے قریب سٹنٹ وغیرہ ڈالنے کے آپریشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے مائنر آپریشن سمجھے جاتے ہیں اور سو کے قریب اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں یہ آپریشن کل سے نہیں ہو پائے وہاں پہ اور ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے جو دو دو سال سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں چھے چھے ماہ کے بعد ان کی جا کے تو باری آتی ہے جب ان کا کیس فائنل ہو جاتا ہے تو پھر انہیں کو چھے ماہ کی تاریخ ملتی ہے اور اس کے بعد جب جن کی کل اور آج کی باری تھی ان کے اوپر کیا بیٹی ہوگی ان کے ورسہ کے اوپر کیا بیٹی ہوگی جتنے لوگ بھی اپنی جان سے گئے وہ اپنی جگہ پہ سوشل میڈیا پر ایک غلغلہ رہا اور اس غلغلہ کے اندر ڈاکٹر اور وقلہ جو ہیں وہ دونوں اپنے آپ کو درست کرنے کی حصابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہم ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ رہے ہمارا خیال ہے کہ قانون جو ہے وہ اپنا کرے گا ہماری تمام ترہم دردیاں وقلہ کے ساتھ ہوتیں اگر ہم وہ فوٹیج نہ دیکھتے جو ہاسپیٹل کے اندر اور خاص طور پر ایمرجنسی کے اندر جو کچھ ہوا ہے یقینا پی آئی سی کی جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ اللہ تعالی کسی کو نہ لے کے جائے وہاں پہ ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے رویے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اگر ایک عام آدمی کے لیے ایک سہولت دستیاب تھی اور نسبتاً بہتر سہولت بھی تھی تو اس کو اس بدردی سے توڑا جانا ہمیں خوشی ہوتی اگر آپ ان ڈاکٹرز کی نشان دہی کرتے اور ان ڈاکٹرز کو وہاں سے نکالتے اور باہر لا کے ان سے اپنا بدلہ لے لیتے لیکن انہوں نے غریب لوگوں کا کیا قصور تھا جن کے لیے سہولت نہ صرف کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے بند ہے اٹھالیس گھنٹوں سے بلکہ آئندہ بھی چار سے پانچ روز تک بند رہے گی یہ میرا ایز ایک کومن سیٹیزن ایک کنسرن ہے اور اپنے پینلسٹ کو بھی اسی کے اوپر لے کے آنا کوئی کوش کروں گا آج جناب آصف علی زرداری صاحب کی زمانت ہو گئی آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ پیمز کے اندر داخل تھے کل زمانت ہوئی تھی آج مجلد کے جمع کرانے کے بعد اس کی جو کاغذت لا کے ڈاکومنٹیشن لا کے جب حوالے کی گئی تو جیل کا عملہ جو تھا وہ ان کے کمرے سے نکل گیا اور ان کا نجی میڈیکل عملہ وہاں پہ آ گیا آج رات وہ کسی بھی وقت اسلام آباد سے کراچی آگا خان میڈیکل کالج میں میڈیکل ہسپیٹل میں داخل کر دیے جائیں گے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے جہاں پہ ان کے اریجنل ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ان کا کیس ہینڈل کیا ہوا ہے وہ ڈاکٹرز پھر رائے دیں گے کہ انہوں نے پاکستان میں علاج ہونا ہے ان کا یا بیرون ملک لے جائے جانا ہے درداری صاحب کی جو رہائی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کتنی عرب روپے بار سے آتے ہیں اور وہاں کی حکومت وہ کس کے نام کے اوپر کس کی جائدہ نلام کرتی ہے اور یہاں پہ ہمزداری صاحب کے نام پہ وصول کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع دونوں موضوعات اور آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر عمران صاحب دفاعی تجزید گا رہے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ ان کو ہمارے پروگرام میں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ حمدہ میں دیدینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں اور کل سے وہ جب واقعہ ہوا ہے پی آئی سی کا ان کے چہرے کی وروایتی مسکراہت غائب ہو گئی ہے اور یہ کافی دکھ ہی ہیں اس کے اوپر اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے فون لائن کے اوپر جناب ممتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دن اخبار کے اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں بہت شکریہ ممتاز بھٹی صاحب آپ کا بھی برگیڈر صاحب پی آئی سی کے اوپر آج حکومت کی طرف سے جو اتمنان کا اظہار کیا گیا خاص طور پر حکومت سے مراد عمران خان صاحب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ملکہ کیا انہوں نے تو کہا کہ زیادہ نقصان ہو جاتا اگر چوہان صاحب وہاں پہ جا کے مداخلت نہ کرتے لیکن ہاو ڈو یو کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا آپ کیسے اس کو فورسی کرتے ہیں ریزیز اب سب سے بری بات کیا ہے کہ اس انفورشنٹ انسیڈنٹ کے اوپر جتنا بھی ہم افسورس کریں وہ کم ہے اور یہ ایک ریفلیکشن ہے ایک ہماری سوسائٹی کی کہ جہاں پر اتنی زیادہ بروٹلائزیشن ہو چکی ہماری سوسائٹی میں کہ طولرنس تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے یہ بکام ان ایپسلوٹی انٹولرنس سوسائٹی اور اب یہ جو لائرز جیسے ہیں یا ڈاکٹرز و آئے یا جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن وغیرہ جو ہیں یہ ہماری محل میں ڈاکٹرز ان انہینی کے اسسنشل سروسیز میں آتے ہیں اب یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے جو ان کو منڈیٹڈ رولز جو ہیں اس کو پر کام کریں یہ پریشہ گروپز بن گئے ہیں اور یہ پریشہ گروپز جو ہیں یہ ابھی ایز ای گروپ اپنی بات منوانے کے لیے یہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے پہلے کافی دیرتا خرطالیں کیے رکھیں جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھی اس کے اوپر مگر وہ یہ بھول گئے کہ وہ اسسنشل سروسیز کے ممبرز ہیں اور اسسنشل سروسیز جو ہیں انڈر ایمرجنسی رولز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان وہ ان کے پر بات یہ ہے کہ اب یہ جو پی ای سی کا جو واقعہ ہے ریگارڈلیس آف دی پرووکیشن کہ جو بھی ڈاکٹرز نے ویڈیو چلائے یا باتشیت کی جو اگریسیف پارٹی ہے جس نے اگریشن کی ہے پرو ایکٹیو لی جس نے جا کر ایک ہاسپیٹل کو توڑا ہے اور وہاں کے مریضوں کو نہ صرف یہ ہے کہ ڈسٹرب کیا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ تین سے شاید زیادہ ہی ایسے مریض ہیں جن کی انفرشنیٹلی ڈیٹھ ہو گئی ہیں تو یہ اونس آف ریسوانسیبیلیٹی میرے ندیگ تو پھر لائیرز پہ آتا ہے کہ جو مردی بھی پرووکیشن تھی وہ پرووکیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ لائیرز کو کسی بھی طرح سے فیزیکلی حام کر رہی ہوں وہ کسی کی جان لے لیں کسی کی جان نہیں لے رہے تھے وہ باتشیت تھی تو یہ بھی زبانی باتشیت کرتے پروٹیسٹ کرتے پیسپولی بے شک پی آئی سی کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرتے اس میں کوئی آرڈ نہیں تھی مگر جا کر ایک ایک سٹیٹ آف آرڈ ہاؤسپیٹل کو بالکل تباہ اور بڑھباد کر دینا تین چار جتے بھی مریض انفرشنیٹلی ہیں وہ وفات پا گئے ہیں اس کا میں خیال میں یہ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے کوئی نہ کوئی تو ہوگا اس کے ذمہ دار اور پھر اس کے بعد ٹوٹلی جو ہے لائنڈ آرڈ سیچویشن کو بالکل تیہو بالا کر دینا تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو سحابت دینے کی بجائے ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ ایک ایسا ایکزمپلری ایکشن لیں کہ اس واقعے کے جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ایک جسٹ اور فیر اور قانونی طریقے سے ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان کو قرار واقع سدا دیں اور سدا ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم فوج میں کہتے ہیں کہ اور ایسی سدا ہو کہ اس کے بعد دوبارہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی جوڑت نہ ہو اور میرے خیال میں یہ بہت لازمی ہے اور ایک آخری بات اگر میں کر دوں تو میرے خیال میں ہمارا جو ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ بینچ اور بار میں بہت زیادہ کیا کرنا چاہیے اچھے روابط ہیں جو کہ ہونے بھی چاہیے مگر یہاں پر ایک اونس اور اف رسپانسیبیلیٹی بینچ کے اوپر بھی آئے گا کہ اب وہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ انصاف کے اوپر مبنی ہو مگر ان کے ان فیصلوں سے پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر آئندہ کے لیے کیا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگا میرے خیال میں اگلے جو چند دن ہیں جن میں یہ مقدمات چلیں گے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور ان کی جو پرسیڈنگ ہوں گی دو سو سے زائد مقلہ کے خلاف پر مقدمہ درج کیا گیا جس میں دہشتگردی کی صفات بھی شامل ہیں اور گیارہ مقلہ ان میں سے گرفتار ہوئے ہیں گیارہ مقلہ محل مقلہ کے علاوہ چھ خواتین مقلہ بھی گرفتار ہوئی ہے انہیں آج دہشتگردی کی دارت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے بیلز نہیں ہوئی ان کی بریسٹر علی زفر صاحب نے جائن کیا ہے فون کے اوپر بہت شکریہ علی زفر صاحب law is taking its course لیکن علی زفر صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے احمد زفر صاحب بہت بڑا نام اور آگے سے آپ بھی اسی لگیسی کو لے کے چل رہے ہیں سر وکیل کا تو کام ہی دلیل تلاشنا ہوتا ہے تو وکیل نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا یہ وکیل کو وکیل کا یہ اتصاب نہیں کرنا چاہیے میری نظر میں تو جو وکیل ڈنڈا پکڑتا ہے اور دلائل چھوڑتا ہے کتابیں چھوڑتا ہے اپنی تعلیم و تربیت جو ہے اس کو اکرف کر دیتا ہے اور کسی قسم کی گنڈا غردی یا کسی قسم کی توڑ پھوڑ کرتا ہے تو وہ پھر وکیل نہیں رہتا کیونکہ اتنا عظیم پروفیشن ہے اتنا نوبل پروفیشن ہے یہ کہ اس میں اس قسم کی گنجائش ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ یقین ہے نائنٹی نائن پوئنٹ نائن پرسنٹ جو وکیل ہے نائنٹی نائن پوئنٹ نائن پرسنٹ جو وکیل ہے وہ اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا تطور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح بھی کوئی حضرت کرے گا یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لیسنسز لے لیے ہیں اور شاید پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ مجھے نہیں ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا بھی اور پھر ایسی حرکت کر دی کہ ایک ہسپتال کے اوپر حملہ کر دیا جہاں ایمجنسی میں لوگوں نے آنا ہے اور لوگوں کی جانے گئیں تو یہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کو انسلنٹ ہو گیا اس کی قانونی جو بھی اس کو سزائیں دینی ہیں جس کے خلاف کاروائی کرنی ہے بار کانسلز کو جو لیسنسی سیسپینٹ کرنے ہیں وہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں اور یہ کس طرح ہم آگے جا کے اس کو روک سکتے ہیں لیکن یہ دو بڑے پروفیشنز انوالڈ ہیں ڈاکٹر کا پیشہ اتنا ہی نوبل جتنا ایک وکیل کا پیشہ ہے ان کی گفتگو سنیں ان کی حرکت دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیٹو کر دیا ہم نے تعلیم دے دی لیکن کیا یہ تربیت ایک سوسائٹی کی تربیت ہے جس کی وجہ سے سب سے تعلیم یافتہ جو دو پیشیں ہیں وہ آپ اس میں ستنا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں کہ اس کو پھر ہم قصہ روکیں گے مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر ہم نے اب ایکشن نہ لیا سزائیں اپنی جگہ لیکن جو 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 کریکٹیو ایکشن ہے وہ اگر ہم نے نہ لیا تو کل کو یہ دوبارہ ہوگا اور ہوتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا تلکل ٹھیک کریکٹیو ایکشن دوسری طرف بھی ہونا چاہیے کیونکہ مقدمات تو ادھر بھی درج ہوئے ہیں جو ادھر سے پرووکیشن ہوئی تھی اگرچہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر ہی کانسلیشن ہو گئی تھی صلاح صفائی ہو گئی تھی لیکن پرچے تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ پیسفل طریقے سے آگے بڑھ سکے پھر میں آپ سے دوبارہ وہی بات زیادہ مناسب نہ ہوتا کہ بار ایسوسیشن یا بار کانسل ہی اس کے اوپر اپنا رول پلے کر لیتی اور یہ معاملہ پولیسی عادلیہ کے ہاتھ میں نہ جاتا کیونکہ یہ کالے کوٹ کے تقدس کی بات بھی تو ہے نا شاہ صاحب دیکھیں یہ تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو قسم کی اس وقت ریمیڈیز ہیں بلکہ تین قسم کی ریمیڈیز جس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے ایک تو ایڈنسٹریٹیو سائٹ پہ جو ہسپتان ہے اس کو فلی آپریشنل کرنے کی ضرورت ہے وہ ایڈنسٹریٹیو ہو گیا معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف لائن آرڈر کا جو کہ ایشو تھا جس لیے کرمنل پروسیڈنگز جو قانون کے تحت ہیں وہ ایف آئی آرز اور اریسٹ اور اس کے بعد ٹرائل وہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی اتنی اہم ہے کہ بار کاؤنسلز جو ہیں وہ اپنا ایکشن لیں اور جو لوگ ملوث پائے جاتے ہیں ان کے خلاف بار کاؤنسل ہے کہ اگر لائسنس اس کے ختم کرنے پڑے تو لائسنس بھی ختم کریں اور یہ بہا اچھا ہوتا کہ جب یہ انسلز شروع ہوا ہے کیونکہ یہ تو دس بارہ دن سے چل رہا ہے تب ہی بار کاؤنسلز انوال ہوگے تو اس معاملے کو سہ کر لیتی کیونکہ یہ انسلز ڈاکٹرز یا لوئرز کی کمیونٹی کا نہیں تھا یہ خواہدی انڈیویجول ڈسپیوٹ تھا ہو سکتا ہے کچھ ڈاکٹرز بھی انوال ہوں شروع میں کچھ ہسپیال کا عملہ انوال ہو کوئی ایک وکیل کو انہوں نے شدید زخمی کیا اس کے بعد جب یہ ہو گیا بجائے اس کے کہ وہ بڑھ کے اس طرح کا ایشیو بن جاتا یہ بھی ضروری تھا اگر ان کو خدشہ تھا یہ ایک اسکلیٹ ہو جائے گی بات تو ادھر ہی اس کو کنٹرول کر لیتے جی بہت شکریہ علی زفر صاحب بریسر علی زفر مائے ساتھ بات کر رہے تھے کل کے واقعے کے حوالے سے اور میری تو بھٹی صاحب یہ تجویز ہوگی ارسلان رفیق بھٹی صاحب کہ اگر بار کانسل ایسے ٹوکن کہے کہ جناب یہ چند لاکھ یا چند ہزار یا اتنے روپے اس ایمرجنسی کی بحالی کے لیے ہماری طرف سے آپ ڈونیشن قبول کرے تاکہ ان کی طرف سے ابھی تک جو غصے کا اظہار ہو رہا اس میں تھوڑی سی کمی آئے کیونکہ وہ پیسے اگر وہ ڈونیٹ بھی کریں گے وہ ان ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نہیں چڑھیں گے بلکہ وہ ان غریب مریضوں کے کام آ سکتے ہیں وہ اس تباہی کو رپیئر کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی ہے ارسلان صاحب رئیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں وہاں پہ گیا صبح تو ایک مجھے وہاں پہ بزرگ جوڑا عمر سیدہ جوڑا ملا کیونکہ لئیہ سے آئے ہوئے تھے بندے کی عمر کوئی تقریباً ستر سال قریب ہوگی عورت ان سے ان کی جو اہلیہ تھی وہ بے خل دس بارہ سال ان سے چھوٹی ہوں گی گاؤں کی شادی ہے ظاہر ہے کوئی دس بارہ سال کا فرق ان کا ہوگا اللہ بظاہر لگ رہا تھا اچھا وہ دونوں وہاں پہنے سار پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں ویسے روٹین میں ان کے پاس چلا گیا کہ بزرگو کی ہویا ہے کہیں دے پتر میں لیے تو ہیں چار مینے بعد میری آج دی طریق سی دوائی لیندی ان منو داس میں دوائی کتھوں لوں میں نے کہا بزرگو تسی اندر جاؤ جا کے دوائی لوں انہیں کہا جی میں گیا سی تے منو انہ نے کیا کہ جناب اسی دوائی شوائی سارا بان دے چونکہ کال ہے تھے بڑا مسئلہ بان گیا سی تے لڑائی ہوئی ہے تے تسی واپس چلے جاؤ تے تسی اگلے چار مینے بعد آنا تو اس نے عورت میں روتے ہوئے یہ کہا کہ چار مینے بعد ہو سکتا ہے میں بیوہ ہو جاؤں یا یہ رنڈوہ ہو جائے کیونکہ ہم دونوں دل کے مریض ہیں اب ان کی سٹوری میں نے سنی اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے فوری دفتر آگے بیٹھ گیا اور میں یہ سارا دن یہ سوچتا رہا کہ وہ وکلہ حضرات وہاں گئے کیوں تھے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا اتنا کہ یہ وہاں چلے گئے بالکل ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی اگلے نے گالم گلوچ نازیبہ زبان الفاظ میں الفاظ آگئے لیکن آپ تحمل کا تھوڑا سا مظاہرہ تو کرتے آج ڈاکٹر یازمین راشد صاحبہ وہاں پہ گئی تھی جو صبحی وزیر سیدھ ہیں انہوں نے ان کو یقین دلایا ڈاکٹرز کو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت ساتھ کھڑی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ عجیب سا اعلان کر دیا بعد میں ان سے سوال کیا گیا ایک نے سوال کیا گیا ایک صحافی کی طرف سے کہ جی امرجنسی کب تک چالو کر دیں گے ان کا یہ جواب تھا بڑے نرازگی کے ساتھ نرازی ہوئی ان کی کہ آپ بچوں والی بات کرتے ہیں کہ امرجنسی میں تو کچھ بچے ہی نہیں ہیں اور جب تک یہ ہسپتال ٹھیک نہیں ہوگا یہ آپریشنل نہیں ہوگا اور آج جن مریضوں کی آپ نے رجی صاحب شروع میں بات کی وہ تیرہ مریض جو ہیں یا چودہ مریض ہیں وہ کانریری کیئر یونٹ یعنی سی سی یو میں موجود ہیں وہ چونکہ فرس فلور پہ ہیں ان کو وہاں تک یہ ان کی رسائی نہیں ہو سکی وکلہ حضرات کی میرے محترم جو وکلہ حضرات کال وہاں پہ گئے تھے اور جو آپ نے کہا جی کہ ان کا ریمان لے دیا گیا ریمان لے نہیں لیا گیا ان کو ریمان دے دیا گیا آج ان کو سیدھے جوڈیشل میں کر دیا ہے کسی کا آج اسمانی ریمان نہیں دیا گیا اگر وہ دے دے تھے جاج صاحب کہیں ایڈمن جاج صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انستاد دہشتگردی کی دالت میں تو کنال روڈ کے اوپر آپ کو آج دوسرا سانحہ مل جانا تھا کیونکہ وکلہ حضرات پورے تیاری سے وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر جاج صاحب نے کوئی ہنکی پینکی کی تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنی عدم پرداشت ہے ہمارے جو وکلہ حضرات ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں آپ نے بات کی پیسوں کی وکلہ کا اگر کوئی گریوینس تھا وہ وہاں پہ جاتے جیل روڈ بلوگ کرتے وہاں بیٹھ کے مظاہرہ کرتے ایک ہسپتال کو توڑنا اس طرح آج بھی میں اندر گیا تو میں وہاں پہ جا کے دیکھ کے جتنے افسودہ میں واپس آیا ہوں میں شاید کال اتنا نہیں تھا وہاں پہ رجی صاحب صرف شیشوں کا ڈھیر تھے چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں جو وینٹی لیٹرز جو انسان کی جان بچانے کے کام آتے ہیں ان کی تارے تک وہاں پہ توڑ دی ہیں اور ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹھا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کہ آگ بچانے والے آلے سے کیا دشمنی ہے کسی کی وہ تو ہماری حفاظت کے لیے وہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کو زمین پہ پٹھا ہے وہاں پہ سارا فرش ٹوٹا ہوا ہے ساری چیزیں توڑ دی ہیں انہوں نے کوئی چیز نہیں سوڑی وہ تو یہ لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ہسپتال تھا اس طرح تو جنگوں میں دشمن کے ساتھ ہوں یہ سلوک نہیں کرتے ہمارا تو دین نہیں یہ سکھاتا ہم نے تو جو کچھ وہاں پہ کر دیا ہے لیکن اس کے سارے باوجود جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر ابھی بھی چلیں بڑے پان کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں طرف کے رانما مل کے بیٹھ جائیں حکومت کا کام ہے یہ ان کو بٹھائیں اور جو کمپنسیشن ہو سکتی ہے جو تین لوگ وہاں پہ بچارے میں ان کو شہیری کہوں گا وہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے بچارے جو ہے جانے فانی سے کچھ کر لیں کچھ چلیں گے ہیں ان کی جان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی چلیں کچھ تو کر دیں اگر یہ کر دیں دی بہت اچھی بات ہوگی اور بٹھائیں ان کو معاملہ حل طلب ہے حل کر لیں بلکل ٹھیک ہے امتاز بھٹی صاحب ابھی تک کوئی آگ بجانے کے لیے پانی نہیں ڈال رہا وزیراعظم نے بھی فون کر کے شاباش دی ہے چوہان صاحب کو لیکن انہوں نے بھی کسی ایک کمیونٹی کو یہ نہیں کہا گئے یار جانے دو اب بس بھی کر دو اور دونوں کمیونٹیز آج بھی اپنے پوائنٹ آب ویو پہ ڈھٹی ہوئی ہیں آج عدالتیں بھی بند تھیں آج پی آئی سی بھی بند تھا اور تمام پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ینگ ڈاکٹرز نے ہرتال بھی کی ہے تو نقصان کس کا ہو رہا بھائی جن نہیں ریزان صاحب یہاں سامر سامر میں نے تو یہ دیکھا راول پنجی کے اسٹالوں میں اور جن میں دیکھا جو ہے نہ صرف انہوں نے ارتال کی ہے بلکہ یہ اسٹالوں کے عملے کے سمیت جو ہے وہ نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر یا اسٹالوں کے اندر انہوں نے اجتبا کیے ہیں اور سارا دنوں نے آج بھی کام نہیں کیا ڈاکٹرز نے اور نعرے بازی کرتے رہے ہیں وہ کلا جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے ہیں انہوں نے گھنڈا گردی کی ہے اور یہ ان کی گھنڈا گردی کے خلاف وہ نعرے بازی کرتے رہے مجھے ایک چیز لیکن آپ جب ریاست کے بخیوں دہڑنے پر لگ جائے دوہزار کونچ سے ہم لگے ہیں اس کام پر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ریاست پر بڑی استعداد رکھی ہے اور دنیا ان چیزوں کو نہیں مانتی لیکن چلے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو یہ سیاست کو چلائے ورنہ اگر تو رضوان صاحب چودہ سال لگے نا یہ کس کروڑ آبادی کے ایک ملک ہے اور اتنے سال لگ جائیں چودہ سال دہشت گردی کی جنگ پھر یہ انارکیاں پھر یہ چڑھائیاں کیا ہم نے نہیں کیا لائر مومنٹ میں کیا نہیں کیا اس کے بعد پھر یہ جو صاحب آج کل پرائمیسر ہیں جس دن نے انہوں نے اتنا بات پہ اللہ بولا اور پھر پارلیمنٹ کو جس طرح سے جو ہے وہ اس کے جنگلے توڑے گئے سمدیم کو کے باہر کپڑے لگتائے گئے سائر القادری صاحب اور ان کے پیروکاروں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شخص کو آئی تک دہشت گردی کی ایف آئی آروں کے اندر جھیل کے در ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ پرائمیسر آب پاکستان ہیں تو جب آپ اس طرح سے چیزوں کو آپ کی ہیروز ہی یہاں سے بنتے ہیں اور آپ کو اقتدار ہی انہی چیزوں سے ملتا ہے تو ہر طب کا پھر اپنے اپنے طور پر نبر بازمائی کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو طاقت دکھا کے کچھ مل جائے ہمیں یہ ہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ ہی وکیلوں نے کیا یہ ہی جو یہ آئی ڈی اے جاکتوں کی تنظیم یہ یاسمین راشت اس کے ہر طور پر اتیاج کے اندر جا کے خطاب کرتی رہی ہیں پچھلی حکومت کے دوران اور جا کے ان کو حلہ شریف دیتی رہی ہیں اور یہ ان کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی یاسمین راشت صاحبہ کی اور آج انہوں نے بھوکتا ہے بلکہ پر 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 سامنے بھوکتا ہے پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے پھر اوپا سے وکیل تو الحمدللہ وہ تو آپ سے سے باہر ہے جب سے ان کی دوزار سیو والی وہ تحریف چلی اس کے تحریف میں کبھی انہوں نے عدالتوں کے اندر گیا غمال بنایا ججوں کو کچھ نہیں ہوا انہوں نے پروید مشرف ملزم تھا مجرم نہیں تھا عدالت کے اندر ججوں کے سامنے کونیاں لگائیں کمروں کی اور اس کے اوپر تل پڑے اس وقت مون لی کیا شیر بات تھی ان کو تو اب دیکھنا یہ جو صورتحال اب پیدا ہوئی ہے یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوئی اس کی ہم نے ترمش کی ہے چودہ سال چودہ سال تک اس کو ہم نے نورش کیا ہے اس کو سیاسی جماعتوں نے بیکنگ کی ہے اور ایک ایسے یعنی کہ یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر ہم اسٹورنٹ انجیوں کے اوپر سے پابلگی اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور ہم اعتصاب چاہتے ہی ہیں ریاست کے سارے طاقتور طب کے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سچ نہیں گولنے دیا جاتا میڈیا خود کی قصور وار ہے اور میڈیا کے ادھا سیٹھ قصور وار ہیں جو چلاتے ہیں چینل اور اس کے بعد چینلسٹ قصور وار ہے جو کہ سچ گولنے سے آرہی ہے اور وہ ناگیدہ سوٹوں کا بھی بنا ہوا ہے یہ ارمال اور وہ سیٹھ کا بھی ارمال بنا ہوا ہے جب تک معاشرے میں سچ گولنے کی اور اپنی اطلی اصلاح کرنے کی عادت نہیں ڈالی جائے گی اور جب اگر کوئی سچ گول دے تو کہتے ہیں یہ پتہ کس کے یڑے پر گولڈ ہے یہ جو حرکتے ہیں نا ہماری اس میں اصلاح کا پہلی تو کئی سے نکلتا نہیں ہے جب تک سچ نہیں گولا جائے گا اگر وکیلوں کو یہ بلکل کلیئر ہوتا کہ معاشرہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو آج وہ اپالوجائز کرتے یا ایسی کہ وہ سپر اگریسیو سٹیڈ لیتے اور اگر داچنوں کو یہ پتت ہوتا کہ کال کے واقعے کے بعد وکیلوں خلاف معاشرے میں اس کی نطرت ہے تو وہ آج وہ پرنا ہوتے وہ مریض چیک کر رہے ہوتے آج کسی میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ آج کس میں لوگ اصلاحوں کے ادر مرے ہیں کہ آپ پھرے پاکستان کی کسی اصلاح میں آج لوگ نہیں مرے ہوں گے جن کو چیک ہی نہیں کیا گیا اور وہ پڑے رہے وہاں پر ان کے لوائکین ان کو لے کے پھرتے رہے تو دیکھیں یہ میڈیا میڈیا اگر اپنا کام چیز کرنا شروع کر دے آج سے بھی چیز کرنا شروع کر دے جنگے رن نہ کرے تو یہ طاقتور سب کے جائے بینک پر جائیں گے لیکن اگر میڈیا اسی طرح یرمالی بچہ ہے اور وہ سیش کا بھی یرمال ہے اور طاقتور طرفوں کا بھی یرمال ہے اور اپنا کام میں تو اپنے شروع کی بات کر رہا ہوں اپنا کام چیز کر کے اوبجیکٹل رپورٹنگ نہیں کرتا تو پھر یہ معاشرہ اور یہ اسٹیٹ جس طرح جا رہی ہے اس کو ادھر جانا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ممتاز بھٹی صاحب جب کسی بھی جگہ پہ بچے لڑ پڑے تو بڑے آگے کی صلاح کروا دیتے ہیں اور اگر اسی ایکزامپل کو ہم لے جائیں فیوچر میں بڑی سطح کے اوپر جو قوم کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ قوم کے بڑے ہوتے ہیں وہ کسی ایک بچے کی پیٹھ نہیں ٹھونکتے کسی ایک کو شاباش نہیں دیتے ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہوا کہ وہ دونوں کو ایک ایک تھپڑ لگا گئے اور کہتے ہیں کہ تم دونوں نے لڑائی کر کے غلطی کیے میں اس بات کو قطب نہیں جاؤں گا اس کی ڈیٹیل کے اندر کے زیادتی کس کی تھی اور یوں وہ لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو حیرت کی بات ہے کہ ابھی قومی سطح پہ جیسے بھٹی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ممتاز بھٹی صاحب نے کہ دونوں فریقین میں سے کسی نے نہ تو ابھی تک ریگریٹ کیا ہے وہ اور نہ ہی اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ جناب جو کچھ ہو گیا اور دونوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے دونوں کے بزرگوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو بھئی چلو بچوں بہت ہو گئی بس بس کر دے دونوں تا جی بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی رجی صاحب آپ نے بات کی تھی ایک جو سب سے افسوسناک پہلو اس میں آج جو سامنے آیا ہے وہ وزیراعظم جناب محترم عمران خان صاحب کے جو سکے بھانجے ہیں حسان نیازی ان کا نام ہے وہ بھی سارے ہملڑ بازی میں موجود تھے اور پولیس کی گاڑی کے اوپر انہوں نے آگ لگانے کے بعد اس کو توڑ پھڑ کرنے کے بعد ان کی فٹیج بھی اچھارا دن چلتی رہی ہے پچھلے کوئی ایکشن نہیں لے انہوں نے آج اس کے اپنے اس عمل کے اوپر شرمندی کا اظہار دیا ہے رجی صاحب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کل جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا وہ کامل معافی ہے آپ بالکل آپ ان کے خلاف ایکشن لیجئے لیکن ان کا تو نام ہی کہنی آیا اپنے وہ کل کے ایکشن پر شرمندہ ہیں دو سو بکلا کے پرشاہ درجہ نامزد کا اور باقی انہوں نے غیر نامزد ڈالے ہوئے ہیں تو ان میں وہ بھی آ جائیں گے چلیے بریک پہ چل رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ ایک زرداری سب پر بھاری جو وہ بلوچستان میں حکومت گرانے سے سینٹ میں وائس چیرمنٹ بٹھانے تک بڑے فخر سے نعرے لگاتے تھے ان کو کیا ضرورت پیش آگئی کہ آج وہ مچلکے جوا کروا کے اور روب کار جاری کروا رہے تھے اور روب کار لا کے پمز کے اندر دے رہے تھے لیکن پھل حال پروگرام میں وقت فار موسیقی 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 بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کی رہائی کی اس سیگمنٹ کے اندر ایک زرداری سب پر بھاری زرداری صاحب آج رات آقا خان منتقل کر دیے جائیں گے ان کے بہت سارے تفسرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید بیرون ملک بھی جا رہے ہیں تو برگیر صاحب جانے دیں صحت ٹھیک نہیں رئی صاحب میں تو جیسے آپ سب ہم بھائیز جیسے ہم سب محبے وطن ہیں میں بھی اپنے آپ کو بہت محبے وطن سمجھتا ہوں اب مجھے بہت افسورس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک بنانا ریپبلک بنتے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ کل پی ایسی میں کیا ہوا لوئرز جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں شمار ہوتے ہیں بہت مدبر لوگ لوئرز ہیں بہت ہی مدبر لوگ ہمارے ڈاکٹرز ہیں مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں گروپس کیا کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ ہمارے پولیٹیشنز کو دیکھ لیں یہ تو ہمارے لیڈرز ہیں اور یہ لیڈرز جو ہیں ان کو ہمارے لیے اگزامپلز بننا ہے انہوں نے اگزامپلز سیٹ کرنے ہیں انہوں نے مورل اور ایتھیکل سٹینڈرز ایسے سیٹ کرنے ہیں جس کو پوری قوم دیکھے سراہے اور ان کو فالو کرے انفورسنیٹلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو جو پولیٹیشن آپ ابھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب آپ جانتے ہیں کہ جس جس پولیٹیشن کے اوپر الزام لگا ہے اس کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوئی ہے اور وہ سیدھا ہسپیٹل میں کیا رہا ہے اور ہسپیٹل میں جا کے اس کے اوپر بورڈ بنے ہیں اور بورڈ بننے کے بعد اس کو ریلیف مل گئی ہے اب میں یہ نہیں کہہتا کہ یہ تمام کام جو ہیں یہ قانون کے خلاف ہوئے ہیں لیکن زرداری صاحب کو تو اس وقت بھی مسائل تھے جب وہ صدر تھے جی مگر دیکھیں نا وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم گیارہ سال جیل کاٹی ہے مگر اگر کوئی صحیح ریالسٹیکلی اس گیارہ سال کو دیکھے تو یہ بتائے کہ اس گیارہ سالوں میں سے ہسپیٹل میں وہ کتنے سال رہے ہیں اور ایکچول کسی جیل میں انہوں نے کتنے سال گزار رہے ہیں تو اس میں بھی معاملہ کلیر ہو جائیں گے اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کونویکٹ ہیں مگر پھر بھی لوگ کے اندر ایک ایکسپشن کریئٹ کی گئی اور اس کے ساتھ وہ باہر نکل گئے ہیں اور چلے گئے ہیں تو وہ جو ایک پرسپشن ہے ہمارے ملک میں کہ امیر طبقے کے لئے یا طاقتور طبقے کے لئے قانون ایک نظر رکھتا ہے اور جو دوسرا غریب طبقہ ہے یا کم طاقتور یا کم دور طبقہ ہے اس کے لئے دوسرے نظر رکھتا ہے یہ پرسپشن اب ان باتوں سے زیادہ دور پکڑتی جا رہی ہے اور اب جیسے آپ ریلیف ملی ہے زرداری صاحب کو اس میں کوئی نہ کوئی قانون کی شک ضرور استعمال ہوئی ہوگی مگر جو مورل اور ایتھکل ڈیمنشن ہے اس ساری ایکٹیوٹی کا اور ان کے باہر جانے کا وہ بہرحال بہت زیادہ کوئی قویسٹنیبل ہے رہی بات یہ کہ وہ باہر جاتے ہیں اور پاکستان کو اس کو بدنے میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو یہ تو میرے خانے وقت آئے گا تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ وہ پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں اب پتہ نہیں کس کی جائداد وہاں پہ پہلے تمہارے ریاض صاحب کی جائداد پکڑی گئی تھی اب ہو سکتا ہے فیصل وائدہ کی پکڑی جائے یا علیم خان کے بھی وہاں پہ سنا کافی احساسیں ہیں جہانگیر ترین صاحب تو ان احساسوں کی بنیاد پر ڈس کوالیفائی ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک دارت نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ احساسیں آپ نے بنائے کیسے ہیں اور پیسہ کیسے لے کے گئے ہیں ابھی تو صرف ان کی ڈیکلریشن کی بات کے اوپر بچارے ڈس کوالیفائی ہو گئے تھے ممتاز بھٹی صاحب زرداری صاحب جو ہیں ان کی رہائی آج کسی وقت عمل میں آ جائے گی اور وہ کراچی بھی منتقل کر دیئے گئے ہیں میرا خیال ہے رہائی تو عمل میں آ گئی ہے کراچی بھی منتقل کر دیئے گئے ہیں آپ نے پچھلے دنوں کافی اس کے اوپر جسے کہنا چاہیے کہ میں ویولہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن احتجاج آپ نے کافی کیا تھا کہ وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے مطلب کہ ان سے کیا برابد کرنا ہے تو چلے اب رہائی ہو گئی دیکھیں رزان کا ملی عذابتی طور پر کوئی میں زرداری صاحب کا ناکتے درہا ہوں آپ کو معلوم ہے ان کی پانچ مجھے یہ عذاب حاصل ہے کہ جتنی پریس کا انصار سے یوسف رضا گلانی یا ان کے بعد پرائیم سر نے کی ہمیشہ سب سے تلق سوال یا سب سے مشکل سوال جو ہے وہ میں نے ہی ایشیوز کے اوپر اٹھایا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ بلیک آؤٹ نہیں کیا مجھے وہاں سے نکالا نہیں یا مجھے ملدیت تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ میرے دفتر کو نہیں کا نا میرے اوپر پریشر آیا اور اس کے باوجود جب وہ جیل گئے لیکن جس طرح کا صلوک ان سے کیا گیا ٹیکل پارٹی شاید اس وجہ سے نہیں کہتی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کا تماثر اڑایا جائے گا لیکن مجھے ذاتی طور پر معلوم تھا کہ جب بھی وہ پیشی بھگت کے جاتے تھے ایڈالا جیل میں داخلے کے وقت ان کے ہاتھ کھڑے کروا کر ان سے تلاشی لی جاتی تھی ان کی اہریت ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ بھی سلوک جو ہے کوئی فریال تالپور فریال تالپور لیکن آپ کسی کے دل میں میں بھی کہتا کہ ان کے اوپر لگائے جائے سارے الزامات غلط ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے اوپر سارے لگائے جائے الزامات دروست ہیں میں بھی انہوں نے جتنے الزامات لگائے گئے ان سے زیادہ کرکشن کی میں بھی کل ادالتے ان کو اس میں سے کلین چٹ دے دوں لیکن آپ وہ نصرت کا بیچ کیوں گو رہے ہیں جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے معاشیے کے ساتھ اس طرح رویہ رکھیں گے اور ریاستی ادارے رکھیں گے یا پولیس رکھے گی یا کچھ نیاب یا کسی ایسے ادارے کا نام آئے گا کہ جناب وہ اس میں انوالد ہے تو یہ آپ وہ بیچ بھوتے ہیں جو اس کے دل میں سے کبھی بھی نکالا نہیں جاتا چاہے آپ اس کو دس مطبع اقتدار دے گئے وہ ریاکشنری ہوتا ہے میاں نوائشی صاحب جب دوسری جفعہ اقتدار میں آئے ان کا اصل مطلع یہی تھا اور کوئی مطلع نہیں تھا کہ وہ ریاکشنری تھے اور اسی ریاکشن کے اندر پہ رہتے اقوامات کرتے گئے یا ایک ایتی سمت میں نکلتے گئے جو کہ شاید ریاستی اداروں کے درمیان جہاں وہ محاضر آئی اور تحسیت آنے گا تب آپ بنی جسے آوائیڈ کیا جاتا تھا تو دیکھیں اب بھی آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کو کال کلام میں نہیں ہوں گا آپ نہیں ہوں گے شاید شاید بہت سارے لوگ نہ ہوں لیکن اس ملک کے نئی نسل میں یہیں پہ رہنا ہے اور انہوں نے یہیں پہ زندگی گزارنی ہے تو نسل کے بھی یہ طرح سے نہ بوئے جائیں کہ ان کو کبھی ختم نہ کیا جائے تکے لیکن آپ ان کا حساب کریں بھلے جو مرضی کریں لیکن جو ایک عام ملزم کو سہولت حاصل ہوتی ہے اس طرح ہی کریں ان کو زیادہ اس طریقے سے نہ زیچ کیا جائے نہ زیادہ سہولتے دی جائیں کہ عام پبلک کے اندر یہ تاثر جائے دیکھیں اس وقت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہتے ہیں ترکھن ہے یہ کہتے ہیں اتصاب ہے یہ کہتے ہیں لارڈ آڈر ہے یہ کوئی کچھ دوست کہتے ہیں گھنگا بادشاہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سو تر سب سے بڑا مقلہ یہ ہے کہ بہت بڑا انڈسکنیکٹ آگیا ہے کاکتور سب کے جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عام پاکستانی جو ہے وہ یہ سارا تماشا دیکھ کے بیزار ہو رہا ہے اور یہ جو کھیل ہے کاکتوروں کا اس کے اندر عام آتی جائے اس کو لگتا ہے کہ وہ محضی تماشا ہی ہے اور اس کے بارے نہ کھوٹا ہے نہ پارلیمیٹ کو اس کی فکر ہے نہ اگزیکٹیو کو اس کی فکر ہے نہ عدالتوں میں اس کی شنوائی ہے اس طرح سے نہ بھٹی صاحب اسی ایشو کی طرف آگئی ہے نہ اسی ایشو پہ آپ کو رکھنا چاہا رہا ہوں میرے ایک سوال لے لیجئے گا میرے ایک سوال لے لیجئے گا کہ پی فرس پارٹی نے اس ایشو کو پہلے دن سے لے کے جب سے زرداری صاحب بھی کرتا ہو صدر کے اندر کہ جناب دیکھئے سندھ پنجاب کے سابق وزیر آزم کو جو کہ اس وقت جیل میں ہیں ان کو تو ان کے شہر میں رکھا ہوا ہے اور یہ جو سابق صدر صاحب ہیں ان کو آپ سندھ سے اٹھا کے ادھر لے گئے ہیں کیونکہ آج اگر آپ نے دیکھا ہو ملاحظہ فرمایا ہو تو سندھ پریزن ڈیفارمز ایکٹ بھی انہوں نے پاس کر دیا ہے میرا خیال ہے جس کے تحت 65 سے 70 سال کا کوئی مریض جو ہوگا 55 سال اباب کا اولڈ ایج مریضوں کے لیے سپیشل رائیات کا اعلان کیا گیا اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری رائیات جو ہیں ان کا میجر بینیفیشری زرداری صاحب ہوں گے کیونکہ وہ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں ایسی صورت کے اندر پیپلز پارٹی کا بھی طرویہ کوئی ایسا آئیڈیل نہیں رہا نا جی کیا خیال ہے کسی کا بھی نہیں رہا ریضان صاحب یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں بالکلسوس پلٹیکل پارٹی اور باقی جو سٹیٹ آرگنز ہیں آپ کہیں کہ فلان کروئی ہے مسالی تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے ساکر مسال صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے جس طرح سے اثرٹ کیا گیا جا کر جگہ جگہوں کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے ہے نتیجہ تن جو احساب کے نام پہ ہوا اس سے بیروکریسی جو آج کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے میڈیا جو کتھا رہا پیسے لے کر میں لیکن آپ کو بریوزمہ نہیں کیا جا سکتا میڈیا ایک بڑا اہم جیسٹون تھا اور بڑا کچھ حرصہ اس نے اچھے کام بھی کیے اور اس کے ایکٹیو رول کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف بھی ملا لیکن اس کے بعد پیسوں کی خاطر جو کچھ علاقار بنے جس طرح سے سہتدانوں کے چینلز اور انکرز اس کے بعد ایک کریڈیبیلٹی پبلک کے اندر ختم ہو گئی اب آپ جو مرضی کہتے رہے میں بھلے جو مرضی کہتا رہوں دیکھیں اس کی وہ کارٹ نہیں رہی ہے کریڈیبیلٹی جو وہ لوز ہو چکی ہے میرا نہیں نقصان ہوا میرا اور آپ کا شاہد انڈیوی نہیں کوئی نقصان ہوا ہمارے بہت سارے دو دردار بیٹھے ہیں جس کے نسیجے میں آج لیکن سٹیٹ کا نقصان ہوا سٹیٹ جو ایک پلر تھا اس کو ہلا کر توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا وہ اپنا قدار ادا کرنے کے قابل نہیں جا اسی طرح پلٹیکل پارٹیز کے اندر اسی طرح باقی جگہوں کے اوپر تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے سارے جو ہے وہ اپنا اپنا ہوش کا ناخن لیں بجائے ہیں کہ آپ یہ سمت میں جا رہے ہیں یہ سمت دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی اپنا بات کا واقعہ ہوا جب امریکی یہاں پہ گھوسے یہاں پہ ایک بریفنگ میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنل پاشا نے بلکہ ان کا وہ لکھا ہوا بھی موجود آئی تک انہوں نے سیٹمنٹ دے دی کہ we are heading towards a failing state ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب آج کے تاظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت کی آپ کی جو concurrency یا exemption تھی آپ اسی پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہیں پہ روک کے کہیں پہ نظر آسانی کر کے اپنی ڈیریکشن جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ٹھیک ارسلان بھٹی صاحب یہ جو انہوں نے اتنی جلدی کے اندر پاس کیا ہے اور کہا ہے کہ قیدی کو ایک انسان human right ایک normal human کے طور پر treat کیا جائے گا بہت اچھی بات اور اس کے اندر جو خاص طور پر بچوں کے لیے جو انہوں نے سہولیات کی فراہمی کی بات کی ہے اور جو جیلوں کے اندر بزرگوں کے حوالے سے بات کی ہے میں جو وہاں پہ ایک class attend کر آئیں بحالی کی رہیں آپ اپنے گھری لیکن وہ دن کے اندر وہ چار پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے آپ کو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے rehabilitation پروگرام میں جانا جس طرح کے ویسٹ کے اندر ہوتا ہے اور وہ آپ کی imprisonment شمار ہو رہی ہوتے اتنی سہوریات دی ہیں کیا ان کو اس وقت کے اوپر منظور کرنا ضروری تھا کہ لوگ اس پہ اتراز کرتے گئے تو زرداری صاحب کے لئے کیا جا رہا رہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو اتنا زیادہ پلوٹ کر دیا یا خراب کر دیا ہے کہ ہم بہتر سالوں کے کام بہتر منٹ میں بہتر گھنٹوں میں کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو بہت زیادہ بیمار ہیں سارے مانتے ہیں اس میں حکومتی بھی اور اپوزیشن والے بھی زیادہ بیمار سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب جو آپ نے بل کی بات آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ بہتر سالوں میں تو ضرورت پیش نہیں آئی ہمیں اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس کے محرقات کیا ہے بات یہ ہے سمپل بات ہے سمجھنے کی کہ ان کو وہاں پہ کتنی دیر مجھے بتائیے کہ اس حکومت کے دور میں کتنے صلوق جس طرح امداز بھٹی صاحب فرمار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انتہائی غلط کام ہے اب اس میں جو عجیب سی روایتیں بن گئی ہیں عجیب سی ماری عداد بن گئی ہیں کہ ہم کسی کو ترقی کرتا دیکھ نہیں چاہیے بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ باقی صبح میں بھی ریپلکیٹ ہونا چاہیے بلکہ یہ تو کام تھا فیڈرل گرمنٹ کا وہ انیشیٹیو لیتی کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے جتنے مریض ہیں جیلوں میں ان کو بلکل سوریات ملنی چاہیے باہر کے ملکوں میں جیل جو ہے براہ اصلاح استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کو اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے بیجا جاتا یہاں پہ ہمارے بگاڑ کے کمال چور کو ڈاکو بنایا جاتا اور ڈاکو کو ڈکیت بنا کر باہر بیجتے ہیں کہ یہ فل فلج ریڈی ہے اب یہ بڑے کام کرے جیل مینول کی بات ہو رہی ہے تاغذات کے اندر جو جیلر ہے جیل سپریٹنٹ ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ کسی پیشنٹ کو ہسپیٹل ریفر کر سکے لیکن سو ڈیفرن نوٹیفکیشن یہ سیکرٹری داخلہ صاحب جو پجاب کے ہوتے ہیں انہوں نے یہ پاور اپنے تک گریب کی ہوتی ہیں پھر جب پاور کنسنٹریشن کی بات آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ پاور تو چیف مینسٹر نے اپنے تک رکھی ہوئی ہے کہ یہ تو میں لاؤ کروں گا اب مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جو تھے ان کے کوئی عزیز بہاول پور جیل میں تھے تو وہ ہم تک پہنچے آپ کو پتہ ہے جنرلسٹوں کے بارے میں لوگوں کی بڑی غلط ہمیں سیکرٹری داخلہ کو بقائدہ جا کے سفارج کرنا پڑی اور انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا لیکن یہ جو سندھ کا لاؤ ہے اس کے تحت یہ ساری پاور جو ہیں جیل سپری ٹینڈنڈنڈنڈ کو واپس ہوتی ہوئی مجھے نظر آئی مجھے خوشی ہوئی اس بات ملتان چنٹرل جیل کی انکوائری کی کی اوکی مجھے انٹرکشن اف کور مگر پنجاب گورنمنٹ کی اور میرے لیے اس سے زیادہ عبرت ناک ایکسپیڈینس اور زندگی میں نہ ہوا ہے نہ اس کے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے جیل جو ہے اور جو اس کا جیل سپریٹنڈنڈنڈ جو ہے میرے خیال میں جتنی پاورز جیل سپریٹنڈنڈنڈ کے پاس ہیں وہ شاید پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے انسانی جان کے اوپر اور وہاں پہ جو کرپشن ہے مطلب خالی میں ملتان جیل کی بات نہیں کر رہا رہا کہ جس وقت ایک ملزم رہنا ہے اس نے صبح مشاکت کرنی نہیں کرنی ڈاکٹر کو دکھانا نہیں دکھانا ہے ہسپیٹل ریفر ہونا نہیں ہونا کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے اس قیدی کی زندگی کا جس کے لیے اس کو پیانا کرنا ہو اس وقت ہی میں بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ جیل ریویو کیا اور اس میں چینجز آگئی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جیسے آپ سب لوگ کہہ رہے مگر میرا ایک اختلاف ہے جی اور یہ ہے کہ اس سارے ایکشن کا جس کا شاید آپ نے بھی دوسرے الفاظ میں ذکر کیا ایک مورل اور ایتھیکل ڈائمنشن ہے وہ مورل اور ایتھیکل ڈائمنشن ہمارے ساری سوسائٹی میں سے ہی ختم ہو گیا ہے جو لوئرز نے کیا اس میں مورل اور ایتھیکل ویلیوز کہاں پہ ہیں جو ڈاکٹرز نے پہلے کیا تھا اپنے ہرطاروں میں اس میں مورل اور ایتھیکل ویلیوز کہاں پہ ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ لوٹ لوٹ کر کھا پی گئے ہیں اس کو اور پھر اپنے ہی بنائے وی اصولوں پہ اور اپنے ہی بنائے وی قوانین کے تحت اپنے ہی لوگوں کو جن لوگوں کو انہوں نے باروں میں الیکٹ کروایا اس کے بعد ان کو الیویٹ کیا انہی کے ریلیف لیتے رہے تو وہ مارل اور ایتھکل ویلیوز کہاں ہیں اس سسائٹی میں تو جب آپ کوئی بھی کام کریں اس کو صحیح ٹائم پہ کریں اور اس کی مارل اور ایتھکل ویلیو جو ہے اس کو مدن نظر رکھیں ایک لیڈر جو ہے جتنا مردی اچھا لیڈر ہو قادی کیا بات تھی سب سے سٹرانگرس پوائنٹ کیا تھا کہ وہ مارل اور ایتھکل سب سے ہی ہوں سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے آپ اسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں جو مارل اور ایتھکل کریکٹ ہو اگر آپ ہمارے لیڈر ہم سے بہتر نہیں ہیں ان مارل ٹرم ان ایتھکل ٹرم ان انکرپٹیبلیٹی آنیسٹی فیرنیس جسٹس تب ہی ہم اس کو فالو کریں گے اگر ہم اسے بہتر ہیں تو ہم اس کو کیوں فالو کریں گے تو ہیڈر کے لیے ہمارے پولیٹیشن کے لیے ہم سب سے اپنے فالورز سے اپنی پارٹی والوں سے سب سے بہتر ہونا لازمی ہے اور وہ لازمی جو ایسپیکٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی مورل ویلیوز اس کی ایسکل ویلیوز ہم سب سے بہتر ہونی چاہیے انفرشنیٹلی اگر آپ پورے پولیٹیگل سپیکٹرم کے اوپر دیکھیں علیف سے لے کے یہ تک مجھے کوئی ایک ایسا پولیٹیشن دکھائی نہیں جیتا کیونکہ مورلی اور ایسکلی ہماری قوم سے بہتر ہو بلکو ٹھیک لیکن ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے نا جی بھٹی صاحب ہمارے ہماری سوسائیٹی کے اندر بھرگیر صاحب نے مورل اور ایتکس کی بات کی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر مورلیٹی اور ایتکس وہ تو انسپائر نہیں کرتے آپ کسی بھی ینگسٹر کو پوچھ دیکھ لیں وہ کائدی آدم سے بڑا آدمی تھا اور اس کی تصویر جو ہے وہ پانچ سو روپے کے نوٹ کے اوپر چپنی چاہیے کیونکہ انہیں کوئی اور چیز شاید ان کو جو سیٹ اف ویلیوز پڑھایا جا رہا ہے سلیبس کے اندر اس کے اندر شاید یہی چیز میٹر کرتی ہے دیکھیں یہ بات اپنے بڑی گروس کی ہے کہ یہ تو دیکھیں ٹیکنیکل سپیکنگ ہماری جو فائلٹ لائنگ تھی یہ بہت زیادہ تھی پاکستان کی اور موقعوں کے اوپر لوگوں نے اس کے ساتھ بے بھی کیا ہم نے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے بہت ساری چھوپ دیے رکھی ریاست نے بزارت انگر اس کو باہر سے کلے کرنے کا موقع نہ ملے اور چلیں اگر محسن ریاست تو ہوتا ہے اس کو برداش کر کر آج ہم ایک لیول پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان سبکوں کو جو گینگ اپ ہو گئے ہیں ان کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں جائے گئے مثال کے طور پہ اسی انسیڈنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کہا پہ تھی آپ کی حکومت اور آپ کی سٹیٹ مشین ری کہا پہ تھی کئی نظر آئی آپ کو دیکھیں اس طرح مجھے پورا یقین تھا کہ اس طرح جتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو یہ زمین واپس کرنی پڑے پاکستان کی زمین ہے اور ان کو یہ واپس لیکن اس نے رابطہ بنا لیا اپنا 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 قربت ہے کھانے بھی کٹھے کھائے جاتے ہیں دوسر چیزیں معاملات بھی ہیں اور ان کی رسائی برائے راہ سنالہ کے چھے کامر بنیسٹروں نے کوشش کی کہ ایک دفعہ اس کو ملاقات کا وقت دے دیں اس کو نہیں ملا لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اسی طرح یہ جو جتنی پارٹی یہ 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 بناتی بھی ہیں ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کے دور میں سوٹ کرتا تھا کہ اللہ گلہ جاری رکھیں اسی طرح مشرف کے دور میں سیعتی جماعت کو سوٹ کرتا تھا کہ وقال کے پیسے پیسہ بھی لگائیں اور ان کو مضبوط بھی کریں تا کہ ان کا کام گھار بیٹھے ہو جائے اور مشرف کمزور ہو اس کی ریڈ کمزور ہو اس طرح کے چیزوں کو سپانسر کرتے رہے کیا ہمارے کیا ہوگا بھٹی صاحب ٹائم کام ہے بہت شکریہ اپنا اسلان صاحب اسلان بھٹی صاحب وقلا نے سوری ڈاکٹرز نے میں سوری سا ناسٹی ہو رہا ہوں اس سوال کے اوپر ڈاکٹرز نے پچھلے چھے سال سے انہی پائی ہوئی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر کا مکو ٹھاپنے کے لئے کوئی آگیا اگر آپ پاور کی گیم کر رہے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے پانچ سال انتظار کریں کہ کوئی بکلا کا مکو ٹھپنے کے لئے آئے ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک کے اندر ریاست نام کی چیز گزشتہ روز تو مجھے تو نظر نہیں آئی ہے لیکن جس طرح برگیڈے صاحب نے بات کی مارل اور ایتھکس بنتا یہ ہے جن بکلا حضرات نے کل جو کچھ کیا ہے ان کا لائسنس جو ہے وہ محتل مت کریں ان کو منسوخ کریں تاکہ وہ کبھی بھی کئیں جو اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں آئندہ کے لئے کوئی اگزامپل سیٹ کر دیں اور انہی لوگوں سے کمپنسیشن لی جائے جو ریاست نہیں ہے تو وہ بکلا حضرات جو ہیں وہ بپر گئے ہیں ان کا مکو ٹھپنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مکو ٹھپنے کے لئے کوئی اور طبقہ کبھی نہ کبھی جلد کھڑا ہو جائے ہم اسی طرح پھر اس پر بات کر اور اس پر چھے سال نہیں لگے گے انشاءاللہ یہ جلدی کام ہو جائے گا میں آپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں پاکستان کے اندر یہ جو طبقات کی لڑائی شروع کروا دی گئی ہے اور جس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے بلکہ اگلا سٹیپ نہیں یہ سٹیپ ہی اینار کی کہا جاتا ہے میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا ریاست پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے جس کے اندر میں نے اور میرے بچوں نے اپنا مستقبل گزارنا ہے لیکن صورتحال یہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ